سعودی عرب میں امیگریشن قوانین میں تبدیلیاں کی گئی ہیں جن میں سب سے اہم ڈیپورٹ جسے عربی میں ترہیل کہا جاتا ہے اکامے کی مدت کے حوالے سے جوازات کے ٹوٹر پر ایک شکل نے دریافت کیا اکامے کی ایکسپائری میں تین ماہ کی مدت باقی ہے اگر اکامہ ایکسپائری سے تین ماہ قبل تجدید کرایا جاتا ہے اس صورت میں باقی مدت تجدید میں شامل ہوگی یا وہ کینسل ہو جائے گی سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ اس صورت میں اکامے کی تجدید ایکسپائری کی تاریخ کے حساب سے کی جائے گی نئی تجدید پر وہی تاریخ درج کی جائے گی جو اکامہ کی اصل ایکسپائری تاریخ ہے مثال کی طور پر اگر اکامہ کی ایکسپائری 20 مارچ اور تجدید 20 دسمبر میں کرائی جائے قبل از وقت تجدید کی صورت میں اکامہ ایکسپائری کے مطابق ہی تجدید کی جائے گی اور سابقہ تین ماہ اس میں شامل رہیں گے اس حوالے سے فیس بھی وہی لی جاتی ہے جو ایک برس کے لیے مقرر ہوتی ہے واضح رہے جوازات کے اقامہ قوانین کے مطابق غیر ملکیوں کے اقامہ کی جدید سلانہ بنیادوں پر کی جاتی ہے اس خبر کی تفصیل اور مزید خبروں کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردونیوز.کام